بعد حج بدل کر آیا جائے اگر میں اپنی زندگی میں حج نہ کر سکوں تو اس بات کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وسیعت کرنے یہ ضروری ہے تو ایسی صورت میں کم از کم جو ان کے بس میں ہوگا اس پر یہ عمل کر سکیں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے اب اگر بعد میں اولاد نہیں کرتی تو اس کا گناہ اولاد پر ہوگا کہ اگر مال میں اتنی استطاعت تھی کہ مرہوم نے اتنا ترکہ چھوڑا تھا کہ اس کے تہائی مال سے وسیعت پوری کی جا سکتی تھی اور پھر بھی انہوں نے پوری نہ کی تو وہ گناہگار ہوں گے تو حج بدل کی وسیعت لازم ہوگی اور یہ صرف نہ ان کے لیے بلکہ جو دیگر افراد بھی ہیں جن کا نام بھی آگیا اگر وہ بھی غور کریں کہ کیا معلوم کہ حج کے ایام تک زندہ رہ سکیں یا نہ رہ سکیں اب عموما ہمارے حج کے کولمز کے میں یا فارمز کے اندر متابادل کا نام لکھوایا جاتا ہے کہ کس کو آپ کے بدلے میں بھیجا جائے اس طرح نومینی کے طور پر تو وہ بھی احتیاطاً وسیعت کر دیں کہ اگر ہم حج ادا نہ کر سکے تو ہماری طرف سے حج بدل کروایا جائے تو یہ اپنے طور پر کوشش لازمی کریں اور جو پرائیوٹ پر جا سکتے ہیں ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ پرائیوٹ پر جائیں جبکہ ہم بات کر رہا ہے حج فرض کی نفلی حج کی بات ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے وہ آہندہ کے لیے بھی اس چیز کو روک سکتے ہیں آہندہ سال کے ابھی انتظار کر سکتے ہیں جزاک اللہ اور استطاعت ہو تو لازمی جانا چاہیے اس صورت میں تو فرض ہے لیکن کئی اس شاکان رسول لکھے کہ وہ صرف سرکاری کی استطاعت رکھتے نام نہیں آیا لیکن انہوں نے کوشش کی اگرچہ ان پر فرض نہ تھا کہ وہ پرائیوٹ سے جاتے لیکن وہ اپنے انہوں نے کوششیں کرنے کے بعد کو حاصل کیا اور وہ مدینہ شریف کی حاضری ہوئی حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل ہوئیں تو جن پر فرض ہے ان پر تو فرض ہی ہے ان کو کوشش ہی کرنی ہے اور حج بدل کا تذکرہ ہوا مفتی صاحب نے حج بدل کا مسئلہ بیان کیا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی بھی اس سال سے الحمدللہ یہ اعلان آپ نے سنا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ حج بدل دعوت اسلامی نے کروانا شروع کر دیا اگر آپ کے کسی وارث کا حج نہیں ہوا تھا انہوں نے وسیعت کی تھی یہ آپ اپنی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی بھی اگر وارث کروانا چاہ رہا ہے اور حج بدل نہ صرف حج بدل اگر وہ نفلی حج بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ ہے اس کے نمبر وغیرہ ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ دکھائی جاتے رہتے ہیں مدنی چینل کے سکرین پر آپ ان سے رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل آپ جو رقم دیں گے اس سے جو علماء اکرام ہیں یا منجے ہوئے اسلامی بھائیں ہیں جنہوں نے حج کیا ہوئے ہیں یہ حج کے مسائل کو جانتے ہیں اور وہاں جا کر جو رقم دی جائے گی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے ایسے افراد کا انتخاب کر کے دعوت اسلامی حج کے لئے بھیجے گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس چیز کو پورا کروا سکتے ہیں عصال سواب کے لئے جو حج کرواتے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نفلی حج اس کو بھی حضرت جب یہ اعلان کیا لوگوں نے اپروچ کی تو وہ حج بدل کہہ کر انہوں نے ہمیں کہا بھی حج بدل کروانا ہے اب حج بدل کی شرائط ہیں بہت کچھ ہے پیسوں کے والے سے معاملات تو جب اس پر ہم نے گفتگو ہوگی تو پتا چلا کہ وہ تو نفلی حج تھا تو یہ کیا نفلی حج کو بھی حج بدل کہہ سکتے ہیں عموما کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ کسی کی طرف سے حج کروانا ہے ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے اب ایک حج بدل تو وہ لازم والا ہے اس کے اپنے احکامات ہیں باقاعدہ شرائط ہیں اور حج نفل جیسے والدین ہیں ان پر حج زندگی میں فرض نہیں ہوا لیکن اولاد چاہتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے حج کرائیں تاکہ انہیں حج کا ثواب ملے تو یہ بہت نیکی کا کام ہے اور اولاد خود حج بدل اپنے والدین کا کریں نفلی حج کریں تو خود اس کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب پہنچے گا خود جا سکتے ہیں تو خود ہی جائیں اولاد خود بھی حج بدل کر سکتی ہے والدین کی طرف سے بلکل وہ کر سکتی ہے والدین وسیعت کریں تو بھی کر سکتی ہیں یعنی وہ خود ہی چلے جائیں اور اگر وسیعت نہیں کی اور یہ ان کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں ان پر حج فرض ہو چکا تھا تو بھی جا سکتے ہیں نفلی طور پر ان کی طرف سے جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور حج بدل کے احکام اس کو سیکھنا ہو تو میرہ علیہ السنت کی جو کتاب ہے رفیق الہرامین اس کا مطالعہ کی دئیے بہار شریعت کا مطالعہ کی دئیے علماء سے رابطہ کی دئیے اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ جیسے والدین پر حج فرض نہیں ہے انتقال کر گئے یا زندہ ہیں اب اولاد جو ہے وہ حج بدل ان کی طرف سے اولاں کرنا چاہتی ہے لیکن خود اس پر حج فرض ہے اچھا پہلے اس پر بھی فرض ہے اس پر حج فرض ہے یعنی اس کے عموما یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے تو اب وہ چاہتی ہے کہ بھئی اپنے حج سے پہلے والدین کا ہم حج کریں تو جب پیسہ اس کی ملکیت ہے تو اولاں تو اس پر حج فرض ہے جس پر خود حج فرض ہے اولاں اس پر اپنی طرف سے حج ادا کرنا ضروری ہے اس کا اپنی طرح اپنا حج چھوڑنا وہ دوسری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کرنے کے لیے جانا یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا اگر آپ پر حج فرض ہے تو اولاں آپ اپنا حج فرض خود ادا کریں والدین حیات ہیں یا انتقال بھی کر چکے ہیں آپ اسی حج فرض کا ثواب اگر نفلی حج والدین کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حج فرض کا ہی ثواب اپنے والدین کو عیسال سواب کر سکتے ہیں تو انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور آپ کا حج فرض بھی ادا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریہ نصیب فرمائے اور جو لوگ اس سال حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالی نے سب کے حج کو قبول فرمائے لیکن جہانے سے پہلے ابی سے ہی جن کے نام نکل آئے ہیں اور جن کے نام نہیں بھی نکلے سب کو چاہیے کہ حج کے مسائل پڑھیں ان کا مطالعہ کریں اور مدینہ پاک کی حاضری سے متعلق جو بھی احکامات ہیں جو بھی عشقی عدب کی باتیں ان کا بھی مطالعہ کریں انشاءاللہ ابی سے سرور پیدا ہوگا اور گناہوں سے تو پہلے بھی ہم نے دو دن پہلے سلسلہ کیا تھا وہ تو ویسے ہی بچنا ہوتا ہے نہ کہ حاج کرنے جاؤں گا عرفات کے میدان میں جاؤں گا مزدلفہ کے میدان میں حاضری ہوگی پھر توبہ کروں گا تو ایسا نہیں فیل فور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ویڈیو سوالات بھی ہیں سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں سر میرا ایک سوال ہے میرے پاس آٹھ دس لاکھ روپے کی ملکیت ہے اس سے میں جگہ خرید رہا ہوں اس میں میرا بچہ پیسے ملا رہا ہے ایک تو جب اس کا بٹوارہ ہوگا تو اس میں مزید جو میرے چھے لڑکے ہیں اس میں کس طریقے حصہ تقسیم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی آقفیت کے ساتھ عطا فرمائے لیکن یہ حفظِ مات و قدم کے طور پر پوچھ رہے ہیں جی دیکھیں اگر والدین کوئی مکان خریدتے ہیں اب اس میں کوئی اولاد اپنا حصہ ملاتی ہے اب اولاں تے کر لیا جائے تو یہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ملانا کس طور پر ہے اچھا جب بیان نہیں کیا جاتا تو بعد میں پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اب جیسے انہوں نے پوچھا کہ اب کس طرح حصہ تقسیم ہوگا اگر تو والدین کو اولاد جو ہے وہ بطور حسن سلوک ان کی خدمت کے طور پر ان کو اپنا مال دے دیتی ہے کہ یہ آپ کا مال ہے آپ اس سے جو دل چاہے کریں یہ آپ کا ہی ہے تو ایسی صورت میں لازمی سی بات ہے جب اولاد نے باپ کو دے دیا تو باپ اس کا مالک ہو گیا اب جو زمین خریدی ہے یا کوئی مکان خریدہ ہے تو وہ والد کی ہی مل کیا تھے اور جب تقسیم ہوگی تو تقسیم میں برابر برابر تقسیم ہوگی جتنا دیگر بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی اس بیٹے کو بھی ملے گا اور اگر یہ چاہتے ہیں والد خود چاہتے ہیں بیٹا نہیں چاہتا لیکن والد چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس نے خدمت کی ہے تو اس کو کچھ حصہ زیادہ ملے تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ بطور جو ہے وہ ہبا یا بطور گفٹ کے وہ رقم نہ لیں بلکہ وہ جو اپنا حصہ شامل کر رہا ہے اس میں اس کو ایزے پارٹنر ہی جو ہے وہ شریک رکھا جائے کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی پلات ہے اس کی قیمت جو ہے وہ دس لاکھ روپے ہیں اور اس میں آٹھ لاکھ والد کے ہیں اور دو لاکھ جو ہے وہ بیٹے کے ہیں تو ایسی صورت میں یوں کر لیا جائے کہ بھئی ٹوئنٹی پرسنٹ کا اس کا جو شیئر ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کا جو اس کا حصہ ہے اس کا بیٹے کو ہی مالک کر دیا جائے تو اب جب بیٹا ہی اس کا مالک ہوگا بطور شراکت ہی وہ خریدا جائے گا کہ بھئی یہ جو پیسے میں ملا رہا ہوں اس میں بطور شراکت ملا رہا ہوں تو اب ایسی صورت میں اس مکان جو مکان خریدیں گے پلات خریدیں گے تو اس مکان کے اندر حصہ ہوگا کہ بھئی ایٹی پرسنٹ والد کا رہے گا اور ٹوئنٹی پرسنٹ باپ بیٹے کا رہے گا اب جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کے اندر اولاً وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہٹے گا بکیہ میں تقسیم ہوگی ایٹی پرسنٹ میں جو والد کا ہے کیونکہ ترکہ والد کا تقسیم ہو رہا ہے اور اس میں جب تقسیم ہوگا ایٹی پرسنٹ میں تو اس میں اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا بکیہ کو بھی ملے گا حصہ کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا الگ بطور شراکت رہے گا یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹا کہہ دے کہ بطور کرز میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں کہ آپ زندگی میں مجھے دے دیجئے گا یا بعد انتقال جو ہے وہ اس چیز کے بٹوارے کے وقت میں بطور کرز اپنا کرزہ واپس لوں گا تو اب اگر یوں ہوگا تو اب وہ چیز جب بکے گی تو دو لاکھ ہی واپس ہوں گے اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جناب جب دیا تھا تو اس وقت تو یہ دس لاکھ کا پلات تھا آج بٹوارے کے وقت اس کی قیمت جو ہے وہ ساٹھ لاکھ ہے تو مجھے اس حساب سے زیادہ بڑھا کر دیا ایسا نہیں کیونکہ کرز تو جتنا دیا جائے اتنا ہی واپس ہوتا ہے اس پر آپ اضافی کے اگر کوئی شرط لگاتے ہیں تو وہ تو ہوئی سود جاتا ہے اور حرام ہے تو کرز اتنا ہی واپس ملے گا پہلی صورت میں وہ تقسیم پارٹنرشپ تھی جو پارٹنرشپ کی صورت بنے گی اس میں تو اس وقت جو بھی اس کی قیمت بنے گی اس حساب سے ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا ہو جائے گا ایٹی پرسنٹ والد کا ہوگا اور اس میں ترکہ تقسیم ہوگا تو یہ دو صورتیں ہیں عموماً والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اولاد ہیں بعض اولادیں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں اپنے پیسہ بھی لگا رہی ہیں لیکن بعد انتقال کیا ہوگا جیسے ان کا بھی سوال تھا کہ بھئی کیا ہوگا کیا اس کو بھی اتنا ہی برابر ملے گا تو اس کے لئے پھر حل یہی ہے کہ والدین آگے بڑھ کر اولاد کا تو یہ مطالبہ کرنا بھی مایوب سا یہ مروبت میں بھی بولیں گے نہیں خاموش رہے تو اب والدین کو چاہیے کہ وہ اس طور پر بات کریں کہ بیٹا یا تو پارٹنرشپ کے طور پر تم اس میں شریک ہو جاؤ یا بطور کرز مجھے دے دو تاکہ بعد میں جب اس مکان کا بٹوارہ ہو تو اس صورت میں تمہیں بھی اس کا حصہ وراست کے طور پر نہیں بلکہ شراکت یا کرز کی بنیاد پر وہ الہدہ سے ملے اور جو وراست کا حصہ ہے وہ اپنے اعتبار سے سب کو برابر کریں اچھا اس میں یہ ہے کہ جو اولاد ہے بتا بھی دیا جائے بہن بھائیوں بلکل بتا بھی دیا جائے تاکہ بعد میں جو ہے ونہ یہ ہوگا کہ جناب اگر آپ نے کرز دیا تھا یا شرکت کے طور پر دیا تھا تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے تو اب آپ ثبوت کہاں سے لائیں گے تو ایسے معاملات کے اندر دیگر وراستہ کو بھی بٹھا کر ان کو بھی سمجھا دیا جائے اور بتا دیا جائے تاکہ بعد میں آپس میں بہن بھائیوں میں چپکلش نہ ہو اور ایک دوسرے سے ناراض گیا نہ میں ریاض احمد اتاری کامرہ اٹک سے اذکر رہا ہوں مفتی صاحب کے خدمت میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک شخص اپنے شہر سے تین دن کے لیے ہر ہفتے کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے جو تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ان تین دنوں کے دوران اسے اس شہر سے آگے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے جس کا فاصلہ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اب ظاہر ہے کہ اس نے کسر نماز پڑھنی ہے لیکن جب وہ واپس اسی شہر میں جہاں تین دن اس کا عارضی قیام ہے یہاں پر وہ واپس آ جائے گا تو کیا اب نماز کسر پڑھے گا یا پوری رہنمائی فرما دیجئے جزاکر اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جب اپنے شہر سے اسی کلومیٹر پر جا رہا ہے تو اس کا مطلب مسافر شرعی نہیں ہے کیونکہ شرعی مسافر تو نائنٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے زائد مسافر پر ہوتا ہے تو اب اگر یہ جو اسی کلومیٹر پر جا رہا ہے یہاں تین دن دہنے جائے یا پندر دن دہنے جائے یہاں پر مقیم ہی ہوگا مسافر کے حقہ میں اور اپنے شہر سے جو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر جا رہا ہے راستے میں بھی مسافر نہیں ہوگا مقیم ہی ہوگا پوری نماز پڑے گا اب جب وہ اسی سے آگے سو کلومیٹر گیا تو اب ایسی صورت میں یہ مسافر ہو گیا اب جب مسافر شرعی ہو گیا تو اس راستے کے اندر بھی جو ہے وہ کرے گا اچھا سو سے مراد یہ ہے کہ اسی سے آگے سو ہو کہ یہ نہیں کہ اسی کے آگے بیس نہ ہو کہ یہ ذہن نہ ہو کہ جناب اسی تو یہ ہو گئے اور بیس آگے ہو گئے تو سو پورے ہو گئے یہ نہیں اسی کے آگے نائنٹی ٹو کلومیٹر ہوگا تو اب وہ مسافر بنے گا اچھا اب وہاں پر تو انہوں نے خود کہا کہ کسر نماز ادا کرے اب جب واپس آتا ہے جب واپس سفر کر کے آ رہا ہے اور سو کلومیٹر سفر کر کے واپس آ رہا ہے اور اپنے وطن اصلی میں نہیں پہنچا بلکہ عارضی مقام پر پہنچا ہے تو یہاں پر چونکہ اس کا پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے تین دن کا ہی ارادہ ہے تو یہاں پر بھی کسر نماز ہی ادا کرے گا حتیٰ کہ اپنے وطن اصلی تک پہنچنے تک درمیان کا جو آگے کا راستہ ہے اس میں بھی کسر نماز ادا کرے گا ہاں وطن اصلی میں پہنچے گا یا کسی جگہ پہنچ کر پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر پوری نماز ادا کرے گا جانے کے احکام الگ ہیں آنے کے الگ ہیں کیونکہ سفر اس کا منقطع ہو رہا ہے جاتے ہوئے اولاً مقیم ہے حالانکہ وہ فاصلہ بھی اتنا ہے اور رکنے کے جگہ بھی وہی ہے سب چیزیں وہی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں جاتے ہوئے اولاً مقیم ہے اور بعد میں مسافر ہوتا ہے اور واپس آتے ہوئے وہ پہلے مسافر ہوتا ہے اور بعد میں مقیم بنتا ہی نہیں مسافر کی نماز کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اکثر سفر کرتے ہیں یا جو کبھی بھی سفر کرتے ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے اس کے لئے امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز یہ الگ سے بھی دستیاب ہوتا ہے اور نماز کی احکام جو امیر احل سنت کی کتاب ہے جس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جیسے قضاء نمازوں کے حوالے سے ایدین کے حوالے سے اذان کے حوالے سے اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے جو مسائل لکھے گئے ہیں ساتھ یہ ساتھ مسافر کی نماز یہ بھی الحمدللہ یہ رسالہ اس کتاب کے اندر موجود ہے نماز کے احکام آپ اس کتاب کو خرید لیجئے انشاءاللہ عز و جلل ناصر مسافر کے احکام پتا چلیں گے ساتھ ساتھ دیگر جو میں نے باتیں عرض کی ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ احکام سیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ کتاب الحمدللہ بہت ساری زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے مکتبہ تلمدینہ پر بھی دستیاب ہوتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دار الافتاح لسنت کی جو اپلیکیشن ہے موبائل اپلیکیشن اس کے اندر جو بک سٹور ہے وہاں پر بھی یہ کتاب موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں میسیجز بھی حضور ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن میسیج شامل کرنے سے پہلے میسیج کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں بھی میسیج کرتی ہیں کہ سلسلے کے دوران ہم نے یہ میسیج پڑھنا ہوتا ہے اور اسی کو مفتی صاحب سے اس کا سوال پوچھنا ہوتا ہے اکثر جو میسیجز ہیں وہ تین تین چار چار لائنیں بلکہ اگر یہ میرے پر لیپ ٹوپ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوپی کی چھے چھے لائنیں بن جائیں گی اور اس پورے کو رومن کے اندر پڑھنا اور اس کے بعد سمجھنا پھر مفتی صاحب سے سوال کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میسیج کے اندر جو سوال پوچھا جائے وہ ایک لائن کے اندر بس سوال ہو یہاں بہت زیادہ تفصیلات لکھ دی جاتی ہیں اور اس کو پڑھ کر بیان کرنا جو نا سلسلے کا وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں جواب آپ کا یہاں ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو اس بات کو ہمیشہ پیشے نظر رکھا جائے ایک سوال یہ پوچھا گیا جس کا خلاصہ میں آج کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ناجائز طریقے سے امتحانات پاس کیا ہوں اس کی تعلیم و تربیت بھی حرام مال چوہی ہو اب وہ ڈاکٹر بن گیا یا کوئی بھی اس نے پیشہ اختیار کر لیا اس پر جو کمائی اس کو حاصل ہو رہی اس کا کیا حکم ہے کمائی سے پہلے تو اولاں جو گناہ کے کام کی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ان گناہوں بھرے کاموں سے میں بچ کس طرح سکوں گا اولاں تو توبہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یہ ضروری ہے اور پھر اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیا ہے تو اس دھوکے کو ختم بھی کرنا ہوگا اب اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر بنا تو یہ کہ اولاں حقیقی معنی میں وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے جالی ڈگریان دکھا کر اگر وہ ڈاکٹر بن گیا ایک تو یہ ہے کہ جالی طریقے سے بنا دوسرا ہے کہ بنا تو ٹھیک لیکن اس پہ جو مال خرچ ہوتا رہا وہ ناجائے حرام مال تھا اب جو مال خرچ ہوتا رہا وہ تو جس نے خرچ کیا مثلا اگر والدین نے خرچ کیا تو وہ گناہگار ہوئے اس پر لازم ہے کہ ان کی اصلاح کریں بہرحال اب آگے جو یہ خود کام کرے گا اگر وہ کام جائز ہے تو اس کی اجرت اس کی جو انکم ہوگی وہ حلال ہوگی اور اگر یہ خود ہی پیچھے خود غلط کام کرتے ہوئے آیا ہے ناجائز جو ہے وہ ڈگریان شو کرتے ہوئے آیا ہے تو اولاں تو پہلے یہ غور کر لے کہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے جو اس کے لئے تجربہ اور ساری چیزیں چاہیے وہ ہی نہیں ہیں اور یہ جو ہے وہ اب مسلمانوں کے اوپر ڈاکٹری آزمانے کے لئے بیٹھا ہے تو یہ خود ہی اب گناہ کے کام میں اور زیادہ مبتلا ہونے جا رہا ہے اور کئی لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بن سکتا ہے تو اب اس کا اس پیشے کو کنٹینیو کرنا ہی جائز نہیں ہوگا کہ اس کے لئے جو اپنی شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک طبیب ماہر کے تحت بندے نے اس کی پریکٹس کی ہو اس کے بعد ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ آگے یہ کام کرے ورنہ اجازت ہی نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ بکیا جو اپنے اس شعبے سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ درست طریقے سے حاصل کر لیں اور پیچھے کہیں پر امتحانات میں کوئی چٹنگ کی ہے تو اس کی اللہ عز و جل کے بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ضروری ہے اور آگے کی کمائی کا تعلق یہی کہ کمائی جو حاصل ہوگی وہ اگر جائز کام کے بدلے میں حاصل ہوگی تو وہ حلال رہے گی لیکن یہاں پر یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے اور اکثر ناظرین یا ہمیں فون کرنے والوں کا بھی اکثر سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا کمائی حلال ہے بہت سارے کام ہیں جن کی ابتداء کے اندر انہیں حرام کام کرنے پڑتے ہیں یا بعد میں کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا حکم ہے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کمائی کا بتا دے دیکھیں حرام کمائی یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور انسان کے آمال کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ برے خاتمے کے اسباب میں سے بھی ہے یہ انسان کے رزق میں سے برکت کو بھی دور کرنے والی چیز ہے اور انسان کو کئی موقعوں کے اوپر نقصانات بھی پہنچا سکتی ہے تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں ورنہ اللہ کی نافرمانی ہونا ہی اس کا یہی بہت بڑا جو ہے وہ ایک بات ہے کہ انسان کو اس سے بچنا فقط اس لیے ضروری ہے کہ رب کی نافرمانی ہے تو کسی بھی مسئلے میں اگرچہ یہ بتا بھی دیا جائے کہ اس کی کمائی حلال ہے تو اس سے یہ ہرگز شیطان کے وسوسے پر عمل پیرا نہ ہو کہ کمائی کی طرف ہم دیکھتے ہیں پچھلے جو کام ہو گیا ان کو چھوڑ دیا جائے یا اگر پچھلا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ناجائد ہے تو وہ اس سے قطع نظر کر کے کہے کہ کمائی تو حلال ہے تو یہ شیطان کا ایک ایسا ہیلہ اور بہانہ ہے جس کے ذریعے انسان کو وہ گناہ پر مزید جری کر دیتا ہے تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے آپ حرام کمائی سے کیوں بچنا چاہ رہے ہیں اسی لیے نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے تو جس طرح وہ رب کی نافرمانی ہے اس سے پہلے کیے جانے والے کام وہ بھی رب کی نافرمانی ہے تو ذہن یہ ہو کہ رب کی نافرمانی سے بچنا ہے چاہے وہ حرام مال کی صورت میں آئے یا میرے کسی حرام کام کرنے کی صورت میں ہو بہر صورت رب کی نافرمانی سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے جو پچھلے گناہ ہوئے ان کی توبہ کرنے کی توفیق آتا فرمائے اگر کسی کا حق کسی پر باقی ہے تو ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی توفیق آتا فرمائے ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا محمد صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی رشدار کو جائدر سے آگ کیا جائے تو اس کی شرعی حصیت کیا ہوگی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم جوائنڈ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں دونوں پارٹنر کی وراست میں حصہ ہوگا تقسیم کیا جائے گا یا نہیں دیکھیں آگ کا معنی تو ہے نافرمان تو عموماً والدین کی جانب سے اولاد کو آگ کیا جاتا ہے جو نافرمان اولاد ہوتی ہے انہیں آگ کرتے ہیں تو اگر کوئی حقیقی معنی میں والدین کا نافرمان ہے کہ جائز کاموں میں بھی ان کی بات نہیں مانتا تو ایسی صورت کے اندر تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں بھی نافرمان ہے لیکن جائداد سے آگ کر دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جائداد سے آگ کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے اولاد کی جو ملکیت یعنی آپ کے مال کی ملکیت جو برسہ کی طرف منتقل ہوتی ہے یہ آپ تھوڑی منتقل کرتے ہیں یہ تو آپ کے انتقال کے ساتھ ہی شریعت منتقل کر دیتی ہے اس کی ملکیت کو آپ اسے روک نہیں سکتے تو یوں جو آگ نامہ بنا دیا جاتا ہے یا لا تعلقی اختیار کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے اگر کسی کے والدین نے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو آگ کر بھی دیا تو بھی برسہ پر لازم ہے کہ اس کو اس کا حصہ لازمی طور پر دیں والدین جو ایسا کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور کل جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا میں جو کام کر کے آیا ہوں وہ غلط کام کیا ہے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو سکھ دینا چاہتی ہے قبر کے اندر ان کو خوش کرنا چاہتی ہے تو ان کے کیے ہوئے اس ناجائد فیصلے کو برقرار نہ رکھے کہ یہ ان کے سکھ کے بجائے دکھ کا باعث بن جائے گا ان کو سکھ کرنا چاہتی ہے تو شریعت کے اس فیصلے پر عمل کریں اس حکم پر عمل کریں جو کہ والدین کو خوش کرنے کا باعث بنیں والدین کے لئے باعث رحمت بنیں تو اگر آگ کر بھی دیا جب بھی وہ رسہ اپنے اس بھائی کو یا بہن کو جو بھی شرعی حصہ اس کا بنتا ہے وہ لازمی طور پر دیں کچھ مختصر سوالات آتا ہیں تو اب حصلہ وضائی کے لئے میں پہلے میسیڈی تھی شامل کر لیتا ہوں کیا شادی کے اندر بغیر آواز کی حلقل کی تالیاں بجائی جا سکتی ہیں گھانا بھی نہ لگاؤ تالی بجانا خود ہی ناجائی جائے آواز کے بغیر بھی تالی بجانا یہ کفار کا فیل ہے تو تالی بجانا چاہے آہستہ ہو یا تیز ہو دونوں صورتوں میں ہی ناجائز و گناہ مسجد میں ستونوں والی صف منکتے کہلائے گی کیا مسجد میں دو ستونوں کے درمیان صف بنانا یہ مکروح ہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ جگہ باقی نہ بچے اگر مسجد مکمل طور پر بھر گئی ہے تو اب ضرورتاً بنا سکتے ہیں اور اگر مسجد میں پیچھے جگہ موجود ہے تو پھر ستونوں کے درمیان صف بنانا مکروح ہے اچھا اس سوال کے اختتام پتہ حوالہ جات سے گائیڈ کی جئے گا تو جو جوابات دی جاتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی ہی میں دیا جاتے ہیں سلسلہ جو کہ مختصر ہوتا ہے تو اس میں نفس مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے اگر آپ کو حوالہ جات چاہیے مسئلے کی پوری وضاحت چاہیے لکھا ہوا چاہیے تو آپ دارو افتاح لسنت سے رابطہ کیجئے وہاں سے آپ کو انشاءاللہ تحریر مل جائے گی یا علماء اکرام سے رابطہ کیجئے کتابوں کو دیکھئے انشاءاللہ وہاں سے اس کے حوالہ جات مل جائیں گے ایک آڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے ہم لوگ مکہ گئے تو کسی وجہ سے ہم احرام نہیں کر پائے تو جب ہم مسجد آئیشہ پہ پہنچے مکہ مکرم ہیں تو وہیں سے احرام کیا اب جو ہم کے اوپر دم پڑتا ہے تو وہ دم مکہ پاک میں دینا چاہیے یا مکہ پاک سے باہر بھی دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کی کسی کو رکم بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور اگر دم جو پڑتا ہے کیا وہ ہمارے اپنے اوپر بھی جائزے لینا یا کسی غریب کو دینا چاہیے اس کا جواب دیجئے دم لازم ہے اولاں تو ان کا یہ تھا کہ پہنچ گئے تھے تو اب کیا کریں تو اب دم اس طرح ساکت ہو جاتا ہے یہ طائف یا مدینہ منورہ کسی باہر کے میکات سے جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آ جاتے تو وہ دم ساکت ہو جاتا لیکن ایسا نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب دم بھی لازم ہے اور گناہگار بھی ہوئے اس کی توبہ بھی لازم ہے اور دم کیا ہوتا ہے دم میں جانور زبہ کیا جاتا ہے حدود حرم میں اور اس جانور میں ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ قربانی والے جانور میں پایا جانا ضروری ہے اور اس کا زبہ کرنا ضروری ہے تو پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ وہ جانور کا حدود حرم میں ہی زبہ ہونا ضروری ہے باہر زبہ ہوگا تو دم ادا نہیں ہوگا اور اس کا گوشت وہ بھی شرائی فقیر جو مستحقین زکاہ تھے انہیں دیا جائے گا یہ خود نہیں کھا سکتے خود اپنے اوپر استعمال بھی نہیں کر سکتے تو اس بات کو ہاں کسی اور کو دینے سے متعلق انہوں نے پوچھا تو پیسے تو نہیں دے سکتے بتا دیا کہ دم میں جانور ہی زبہ کرنا ضروری ہاں کسی قابل اعتماد کو اس طور پر پیسے دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے حدود حرم میں دم ادا کر دے کہ جانور زبہ کروا دے اگر ایسا کر دیں گے اور وہ ادا کروا دے گا تو دم ادا ہو جائے گا پیشی لے ایک ویڈیو سوال میں ایک سوال تھا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہیں دو پارٹنرز ہیں تو اب وراست کی صورت میں کیا ہوگا وراست کس طرح تقسیم ہوگی تو دیکھیں جوائنٹ اکاؤنٹ ہے پارٹنر ہیں تو شرعی اعتبار سے اگر پارٹنرشپ کی جو بھی صورت بنتی ہے اس میں جس کا جتنا پرسنٹیج ہوگا جیسے ہی انتقال ہوا تو اب انتقال کے وقت ہی فوراں حساب کرنا اس کا ضروری ہوگا اور مرہوم جو پارٹنر تھا اس کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے دوسرے پارٹنر پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو مکمل طور پر الہدہ کر دیں اور ان کے وراسہ کے حوالے کر دیں بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ جوہے وہ کسی کی پاس گئے باوقت انتقال اور اب اس شخص کا جوہے جب انتقال ہو گیا تو چراغ بجھا دیا فوراں فرمایا کیوں فرمایا یوں کہ اب اس چراغ کے جو تیل جل رہا ہے اس کے اندر وراسہ کا حق شامل ہو گیا تو اتنا خیال لگتے تھے تو اب یہ کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا تو اب کون پوچھے گا اس کے حساب کتاب کو بعض لوگیں ایسے کاروبار ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں بتایا ہوئے تھے فیملی کو تو یہ آپ کی دینی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگرچہ کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن اللہ تبارک و تعالی تو سب جانتا ہے کل قیامت میں آپ کو سب جواب دینا ہوگا تو ایمان داری کے ساتھ مکمل طور پر اس کا جو بھی حساب بنتا ہے وہ بنا کر دے دیا جائے ہاں اگر ان کے ورسہ بالگ ہوں اور وہ سارے راضی ہیں اس کاروبار کو کنٹینیو کرنے پر تو ایک علیدہ بات ہے لیکن پھر بھی حساب بنا لیا جائے کہ بھئی بوقت انتقال مرہوم کا میرے پاس اتنا شیر بنتا تھا اس کا اتنا پروفٹ بنتا تھا اتنا کیپٹل بنتا تھا ان تمام باتوں کی وضاحت کر دی جائے آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں کیا امتحان میں نقل لگانا جائز ہے نقل لگانا ناجائز ہے نقل لگانا ناجائز اور گناہ ہے چاہے دینی امتحان ہو چاہے دنیاوی امتحان ہو کسی بھی طور پر ہو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اولاں تو یہ کہ دھوکہ ہے آپ دھوکہ دے رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے حالانکہ آپ کو وہ چیز نہیں آتی آپ تو دیکھ کر لکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ قانونی اعتبار سے بھی یہ چیز تحمد کے جگہ ہے اور تیسرا یہ کہ اخلاقا ہی یہ جرم ہے اخلاقا ہی یہ جرم ہے آپ سوچیں نا کہ اگر آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں اور آپ پھر پیپر لکھیں اور ایک دوسرا بچہ نقل مار کر لکھیں اور اس کے نمبر آپ سے زیادہ ہو جائیں آپ کی دل پر کیا گسرے گی لازمی سے بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی کہ دیکھیں ایک طرف میری محنت اور دوسری طرف ایک نقل کے ذریعے سے وہ پاس ہو رہا ہے یا مجھ سے زیادہ نمبر حاصل کر رہا ہے تو شرعان قانونا اور اخلاقا تینوں ہی اعتبار سے یہ جرم بھی ہے اور ناجائز اور گناہ بھی ہے اس کی اسلام میں ہرگز اجازت محنت کر کے ہی امتحان دینا چاہیے پڑھ کر ہی امتحان دینا چاہیے تاکہ ان تمام جو گناہ ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں میٹھے میٹھے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر بعد آدانِ عشاء ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد تلاوتِ قرآنِ پاک سے مدنی مذاکرے کا آخاد ہو جائے گا اور آج انشاءاللہ غالبا جلوسِ حنفیہ کا بھی احتمام ہے امامِ آدم امامِ ابو حنفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یومِ عرص کے سلسلے میں انشاءاللہ غالبا جلوسِ انفیہ بھی ہوگا اس کو بھی آپ مدنی چینل پر برائے راست دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت وقتِ مناسب پر ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی نیت کرتے ہیں جو اسلامی بھائی بابو المدینہ میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ عالمی مدنی ملک فیدانے مدینہ میں تشریف لے آئیں اور جو جو اسلامی بھائی شہر سے باہر ہیں ان کو چاہیے کہ مدنی چینل پر خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے ملک بھر میں مختلف مقامات پر ذمہ داران نے اجتماعی طور پر بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترقیب بنائی ہوتی ہے اگر ایسی جگہ پر جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھنے میں زیادہ آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا توجہ زیادہ ہوگی اور مسلمانوں کا قرب بھی ملے گا علم دین کے لئے چلنے کے حوالے سے انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوگی تو ان اجتماعات کا بھی پتہ معلوم کیجئے اور ان میں شرکت کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آرے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے اے عشقان امام اعظم ابو حنیفہ صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ دو شعبان المعظم